موسیقی ہلو فرنڈز ہریالی آن لائن ہریالی آن لائن اپنی پلانٹس کی بیوٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے انہیں ہلتی رکھنے کے لیے سب ہی گارڈنرز کو ونس این ام منت اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں جب ہی ایکٹیوٹیز سٹارٹ کی تو اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ یہ سب چیزیں آپ سے بھی شیئر کرنی چاہیے پلانٹ لورز آپ بھی ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے پلانٹس کے ساتھ کی سبھی ایکٹیوٹیز کر لیجئے تاکہ پورے سال آپ کے پلانٹس ہیلتی رہے ہیں جس کے لیے ہمیں اس موسم میں بکرز فیبرری سپرنگ ویدر سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس ویدر میں آپ اپنے پلانٹس کو نیا سوائل میٹیا دیجئے بہت زیادہ فرٹلائز کیجئے جو ان کے لیے بہت ضروری ہیں بہت زیادہ فرٹلائزز سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہائی کوئنٹیٹر فرٹلائزز ان میں ایٹ کر دیجئے بس یہ ہوتا ہے کہ سب طرح کے فرٹلائزز کی تھوڑی تھوڑی ڈوز اپنے پلانٹس میں ایٹ کر دیجئے تو جو میڈیا میں نے یہاں ریڈی کیا تھا وہ آپ سب ہی کے ساتھ پھر سے ایک تفہہ بنا کے شیئر کر دوں گی تھوڑا سی کم کوئنٹیٹی بنا کے آپ کو بتا دوں گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو اپنے سوائل میڈیا میں ایٹ کر لینی چاہیے اور پھر وہ سب ہی چیزیں آپ کے انڈور کلیکشن کے لیے بہت اچھی ہوں گی یہاں میں بنا رہی ہوں اپنے پلانٹس کو اسٹینڈ کرنے کے لیے اسٹک زیادہ ہیلدی اسٹک کے مجھے ضرورت نہیں ہے میں اتنی تھن سی اسٹک یہاں رڈی کر رہی ہوں اسٹک کے لیے آپ جوٹ فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں جوٹ فیبرک سے بھی اپنے سٹک کو کور کر سکتے ہیں اسٹک کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی سٹک ہے تو ویلنگوڈ اور اگر نہیں ہے تو پی وی سی کا پائپ بھی یوز کیا جا سکتا ہے چلیں یہاں آپ کے لیے جو میں نے کہا تھا ایک میڈیا آپ کو بنا کے دکھا دوں گی کہ میں کونسا میڈیا یوز کرتی ہوں وہ شیئر کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے سوائل یہ سوائل میرے پرانے پلانٹس کا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یوز کیا ہے یہ کمپوز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کونٹیٹی یوز کی جا رہی ہے سوائل آپ پرانے جو آپ کے پلانٹرز ہوتے ہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں ویسٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ سے سیٹ گیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی لیف مولڈ میں ہمیشہ ڈرائی اپنے گھر میں رکھتی ہوں اپنے سبھی پلانٹس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ سنبھال کے رکھتی ہوں وہ ایڈ کر دیا لیف مولڈ کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بون میل بائٹ کلر میں جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بون میل ہے بون میل آپ کے سوائل میڈیا کو بہت سٹرونگ بنا دیتا ہے اس کے ساتھ میں یوز کر رہی ہوں یہاں پر نیم کیک پوڈر فارم میں آتا ہے آپ لیں اور اپنے پلانٹس کی سوائل میں ایڈ کر دیجئے اس سے آپ کے روٹس میں کبھی بھی فنگل اٹیک نہیں ہوگا کسی قسم کا انسیکٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا مزید اس میں میں ایڈ کروں گی ایپسیم سالٹ ایپسیم سالٹ پلانٹس میں شائن لاتا ہے گرین لیڈز کو بہت ہیلتی بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روٹس کو ڈیولپ کرنے میں روٹس کی ہیلتی گروت میں بہت زیادہ ایک ایمپورٹنڈ رول پے کرتا ہے یہی اس کے سوائل میڈیا میں میں نے ایڈ کیے تھے ڈی ایپی کے کچھ دانیں ہوتے ہیں یہ بالز فارم میں ہوتے ہیں تو ڈی ایپی آپ اس میں ایڈ کر دیجئے تو ابھی ہی اسی وقت آپ وہ تمام فرٹلائزرز اپنے پلانٹ میں ایڈ کیجئے جو کہ آپ کے پلانٹس کو اس وقت نیٹ ہے کیونکہ سردیوں میں زیادہ تر پلانٹس ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں بہت زیگ ہو جاتے ہیں تو ہر طرح کے فرٹلائزرز تھوڑے تھوڑے سوائل میڈیا میں ایڈ کر دیجئے تاکہ سلولی سلولی آپ کے پلانٹس کو سبی طرح کی انرجیٹک جو ان کی چیزیں ہیں جو وہ چاہتے ہیں جو انزائم سے وہ ان کو مل جائیں بہت زیادہ کوئی بھی فرٹلائزر ایک ساتھ یوز نہیں کیجئے گا کیونکہ جس طرح اگر آپ کوئی بہت دنوں کے بعد ہیوی ڈوز لیتے ہیں تو وہ آپ ڈیجسٹ نہیں کر پاتے ہیں پلانٹس کبھی ایسا ہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہائی فرٹلائز کر دیں اور اس کے بعد آپ کا پلانٹ مزید ڈل ہو جائے اور سم ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے نہیں افورڈ کرواتا اچھا سوائل کو کس طرح سے ہم دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں اس کا پرپریشن یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے پرانے گملوں کی جو مٹی ہوتی ہے آپ اسے دھوپ پہ سن لائٹ میں پھیلا دیجئے جتنا اسے سن لائٹ لگے گی جتنا وہ سن لائٹ میں ڈرائے ہو جائے گی تو وہ آپ کی جو سوائل ہے وہ اسٹریلائز ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس پلانٹ میں یوز کر سکتے ہیں آپ کی سوائل جو ہے وہ بلکل نیو ہو جاتی ہے جس طرح آپ نیر سیریز دلاتے ہیں تو اسی میڈیا کو یوز کرتے ہوئے یہ کافی سارے میں نے پلانٹس لگائے اور بھی پلانٹس تھے جو کہ اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکی ہوں ویڈیو کافی بڑی ہو گئی تھی تو مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی ہیں کچھ چیزیں تو بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے ہینگنگز تھے فلوز تھے فلوڈینڈرون بیرازیلز تھیں منی پلانٹس تھیں تو کچھ چیزیں ہیں جو ابھی میں نے اپنی جگہ پہ ہینگ نہیں کی تھی تو وہی چیزیں بس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ میڈیا تھا جو میں نے اپنے پلانٹس میں یوز کیا تھا اور جب بھی آپ اپنے پلانٹس کو فرٹلائز کریں اس طرح سے کریں جس طرح میں نے بھی کیا سبھی پلانٹس کی روٹس تک بہار آگئی تھی کیونکہ میں نے پونٹس بھی کچھ چینج کیے ایسے میں آپ ہمیشہ اسپریسف پانی دیجئے اگر آپ کسی پائپ سے جگ سے پانی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پانی کا ہائی امونٹ ایک ہی جگہ گھرتا ہے اور کبھی پانی زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ کیونکہ آپ کی جو روٹس تھیں پلانٹس کی وہ باہر تھیں وہ تھوڑی دیر کیلئے دورمنسی میں چلی گئی تھی کیونکہ ان کا جو فنکشن تھا وہ روک گیا تھا اس کے بعد آپ جب اسے اچانک پانی دیتے ہیں تو پھر وہ اور بھی ڈال ہو جاتی ہے تو اسپریسے پانی دینے کا یہی فائدہ ہوگا کہ پہلے سوائل میڈیا پانی کو ایبسورب کرے گا اور پھر سلولی سلولی روڈس کو مویسٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی زیزی کے لیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ زیزی پلانٹ کے لیوز زیزی کے لیو پروپاگیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جب سے لگے ہوئے ہیں اور دیکھئے ایک بھی لیوز خراب نہیں ہوا کیا ہوا کہ جب میں نے یہ لیوز اس کے سوائل میڈیا سے نکالے تو دیکھا ان میں ٹیوبرز بھی بن چکے ہیں اور ان میں کافی روڈس بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے لیوز فریش ہیں گرین ہیں جبکہ تقریباً دو مہینے دھائی مہینے اس چیز کو ہو چکے ہیں پھر بھی لیوز خراب نہیں ہوا کیونکہ پروپاگیشن ہو چکی ہے لیکن اس ٹیم نہیں آیا بلکہ روڈ سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا چلا گیا اب کیونکہ انہیں ایک انرجیٹک سوائل میڈیا مل چکا ہے پروپر سوائل میڈیا مل چکا ہے آئے ہو 15-20 ڈیز میں یہاں پہ نیو سٹیمز یا نیو شوٹ ضرور آ جائیں گے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انجوئے پوٹھوس کی باسکٹس میں بھی میڈیا ایٹ کرنا پڑا کیونکہ کوئر کی باسکٹس میں میڈیا آہستہ آہستہ کم ہو جاتا اور آپ کو پتہ نہیں چلتا بارک بارک جو سوائل کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں تو یہاں میں نے پارشل سنلائٹ ملتی رہے گی ایسی جگہ پہ زیزی کے لیوز جو ہیں وہ پلیس کرتی ہیں تاکہ یہ اپنی فاسٹ فاسٹ کرنا شروع کر دے زیزی پلینڈ لیوز سے بھی پروپرگیٹ کیا جا سکتا ہے جس کا سیمپل آپ کے سامنے ہے زیزی پلینڈ اس ٹیمپ سے بھی پروپرگیٹ کیا جا سکتا ہے زیزی پلینڈ کی اس ٹیمپ کو واتر پروپرگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ سبھی فارمولے میں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میری ویڈیوز میں پروپرگیشن کے اور بھی پروسس ہیں جو کہ آلیڈی شیئر ہو چکے ہیں یہاں دیکھئے وانڈرنگ جو کی کٹنگز بھی میں نے کچھ لگائی اسی میڈیا میں یہاں پہ بھی وانڈرنگ جو کی باسکٹ ایک تیار کر لی کٹنگز لگا دی ہیں اور یہ بھی ایسی جگہ پہ پلیس کیے ہیں جہاں انہیں برائٹ لائٹ آئے گی لیکن سن لائٹ ڈائریکٹ نہیں آئے گی ہینگنگ باسکٹ کے لیے وانڈرنگ جو بہت بہترین پلینٹ ہوتا ہے اور گرین گرین لیفز کے ساتھ جب کوئی ایندر کلار آپ اپنے گارڈن میں ایٹ کرتے ہیں تو اس کی بیوٹی ویسے بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے یہاں کچھ پلینٹس ہیں جن میں میں نے وہ اسٹک لگائی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ان سبھی پلینٹس کو بھی ایک میڈیا کی ضرورت تھی یہ کافی چھوٹے پلینٹرز میں تھے جنہیں میں نے ان سے تھوڑی سے بڑے پلینٹرز دیئے ہیں اور ان میں اسٹک بھی لگا دیئے تاکہ اب یہ اسٹک پہ لگ کے اچھی طرح سے گروہ کریں گے جب ہیل دی ہو جائیں گے تو انہیں مزید ایک تھک اسٹک دوں گی اور پھر ان کا جو پلینٹر ہے وہ بھی بڑا کر دوں گی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنے پلینٹس کو ٹرانس پلینٹ کریں تو ان کو ایک حد سے زیادہ بڑا پلینٹر ہائیویس نہیں دیجئے کیونکہ زیادہ میڈیا ہوتا ہے تو وہ دیڑ سے ڈرائے ہوتا ہے اور آپ کے پلینٹس کو عادت بھی نہیں ہوتی ہے اور پلینٹس زیادہ میڈیا میں اچھا گروہ نہیں کرتا جتنا اس کو نیٹ ہو بس اتنا ہی سوائل میڈیا دیجئے اگر آپ کو یہ بڑا پلینٹر یوز کرتے ہیں چھوٹا پلینٹر آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے تو اس میں میڈیا کم رکھئے جیسے کہ یہ پلینٹس بھی ایسے جگہ پلیس ہو گئے جائیں انہیں پارشل سن لائٹ ملے گی اور پھر انہیں اپنی گروہ کو اچھا کرنے میں کافی ہیلپ رہے گی بہت جلد انہیں نیو نیو سٹیمز بھی آ جائیں گے تو بس یہ کچھ آج کے کٹنگز اور آج کے سوائل میڈیا کی چینجنگ یا پھر چھوٹے پلینٹر سے بڑے پلینٹر میں شفٹنگ آف دی پلینٹس تھی جو آپ کے ساتھ شکے I hope you must like Thank you